پونچ کے مینڈر تحصیل کی رہنے والی سدیش کماری جو جمع کشمیر پولیس کے سابق اس پیو کی بیوہ ہیں آج دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور ہیں ان کے ساتھ ان کا پندرہ سال کا بیٹا ہے جو دماغی طور پر بیمار ہے سدیش کے لیے گھر چلانا تو دور اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنا بھی مشکل ہے رپورٹ دیکھیں کسی خاتون کے لیے شوہر کے انتقال کے بعد زندگی پہاڑ کی طرح بھاری ہو جاتی ہے اس وقت کچھ ایسے ہی حال ہے مینڈر کے گولت گاؤں کی سدیش کماری کا جو گزشتہ پندرہ برسوں سے اکیلے ہی کنبے کی ذمہ داری سمحال رہی ہے لیکن سدیش اب تھک چکی ہے سدیش کے کچھ سوال ہے جس کا جواب انتظامیہ اور سرکار کو دینا ہے اب تفصیل سے سنیے سدیش کی جدو جہت کی داستہ دو دہائی پہلے جب مینڈر میں دہشتگردی عروش پر تھی اس وقت ملک کی حفاظت کے لیے سدیش کماری کے شوہر امرت لال شرما جمہ کشمیر پولس میں بطور ایس پیو کام کر رہے تھے امرت لال شرما نے کئی بار ملٹنز کے خلاف مدھر میں بھی حصہ لیا امرت لال کی تنخواہ تو زیادہ نہیں تھی لیکن جتنا مل جاتا تھا اتنے میں ہی کنبا خوشحال رہ جاتا تھا پندرہ سال پہلے امرت لال کی اچانک موت ہو گئی موت کے بعد بھی امرت کی بہادری کے قصے نے علاقے کے لوگوں کے ذہن میں انہیں زندہ رکھا ہوا ہے جو آس بینڈ تھا وہ پولیس میں ایس پیو تھا لیکن اس نے بڑے بڑے اچھے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی ملٹنسی تھی کہ گھر سے باہر سات بجے کے بعد گھر سے باہر جانا بہت مشکل تھا اور اس نے پلیس کے ساتھ جا کے کالا بن چھونگا اڑی ہرنی میں ایس او جی میں جا کے اس نے بہت انکانٹری بھی کیے لیکن اس کا آئی دن تک پلیس کی طرف سے ایڈمیسٹری کی طرف سے کسی نے بھی اس کی بات نہیں پوچھی یہ لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے جا کے کپڑے دوتی ہے ان کے برطن صاف کرتی ہے اور اپنا ٹائم پاس کرتی امرت لال کے جانے کے بعد مانو کنبے پر مسئیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا امرت اپنے پیچھے بیٹی بیٹے اور اہلیہ کو بے سہارا چھوڑ گئی دونوں بچوں کی ذمہ داری اکیلی سودیش پر پڑ گئی سودیش کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اوپر سے اس کا بیٹا دماغی طور پر بیمار ہو گیا لوگوں کے گھروں کے جھوٹھے برطن صاف کر سودیش بمشکل اپنا پیٹ پال رہی تھی بچے کے علاج کے پیسے بھلا کہاں سے لاتی سودیش کا مکان کچھا ہے کس دن زمی دوز ہو جائے کہاں نہیں جا سکتا سودیش کو نہ تو پیم آواز یوجنا کا فائدہ ملا نہ ہی آیوشمان بھارت یوجنا کا ایسے میں سوال یہ ہے کہ یہ منصوبے چرائے کس کے لیے جا رہے ہیں سودیش کو آج تک ان منصوبوں کا فائدہ کیوں نہیں ملا مدد کی آس میں سودیش پولیس کے عالی افسران کی گوہار لگاتی رہے ہیں ان کے آفیس کے چکر لگاتی رہے ہیں محکموں اور انتظامیہ کے دفتر کی خاک چھانتی رہے ہیں لیکن مدد کے نام پر مٹی کا ٹھیلا تک نہیں ملا بچے کی دیکھو کنڈیشن شروع سے یہ کچھ تین سال کا تھا یہ بیمار ہو گیا تھا اور اس کو دورے پڑتے ہیں بیٹی اس کی شادی ہو گئی ہے لوگوں نے پڑوس والے سب نے ان کی مدد کی اور بیٹی کی شادی کروائی آج اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ یہ اپنے بیٹے کا لاج کروائے مکان کی کنڈیشن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مکان اس کا چاروں طرف سے آپ نے دیکھا ہے کہ دواریں گری ہوئی ہیں اور اوپر شت بھی نہیں ہے میڈھر کے ایس ڈی ایم ڈاکٹر ساحل جنڈیال سے جب زی میڈیا کی ٹیم نے سودیش کماری کو ہو رہی پریشانی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ماملہ اب ان کی نظر میں آیا ہے انہوں نے یقین دلائیا کہ سودیش کی ہر ممکن مدد کی جائے گی یہ اپنے جو ایک ایشو ہے یہ میری نالیج ملایا ہے اس میں ابھی میں نے کنسرن گرام سیوکر انہوں سے بھی جو اپنے لیول پر جو پوچھا ہے اس میں جو مارا آئی پی ایم او آئی کا جو سروے تھا 2011 میں کندرٹ ہوا تھا فرس انیشلی فرس سروے میں ان کا نام نہیں تھا ان کی فیملی بیمبر کا تو بعد میں جو اس میں لیفٹ آؤٹ جو سروے ہے اس میں ان کا نام گیا ہوا ہے تو جو ان کا جو نام ہے وہ پرارٹی پہ ہے جو ہی آگھیلیس جو سینکشن ہوتی ہے اس میں ان کو جو پی ایم او آئی جو سکیم ہے اس کے تحت ان کو مدد دی جائے گی وہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ٹیک اپ کروں گا کہ اس میں بھی کچھ ان کو کوئی راہت یا کوئی کمپسیشن ملی ہے یا کچھ جو بھی ایس پر رولز ان کو جو مدد ہو سکے گی وہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ٹیک اپ کروں گا اس ڈی ایم مدد کی بات تب کہہ رہے ہیں جب زی میڈیا کی ٹیم نے سودیش کماری کی پرشانی بیان کرنے کا ذمہ اٹھایا سوال یہ ہے کہ آخر پندرہ برسوں سے کسی نے سودیش کی مدد کیوں نہیں کی آج بھی نہ جانے کتنے اور بھی لوگ ہوں گے جنہیں سرکاری منصوبوں کا فائدہ ملنا چاہیے لیکن ان تک مدد نہیں پہنچ رہی ہے منصوبے ضرورتمندوں کے لیے ہی بنتے ہیں تو ضرورتمندوں کی شناخت ذمہ دار آفیسرز کیوں نہیں کر پا رہے ہیں زی میڈیا کے لیے پنچ سے رمیش پا لیے کریں